اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چار ایسی خوراکی شیئر کروں گا جو آپ سردی میں اپنے بٹس کو دیں گے جن سے آپ کے بٹس کی بیٹنگ اچھی ہو جائے گی اور ارمٹکی میں چھے سے ساتھ انڈے بچے آ جائیں گے کیونکہ ان خوراکوں سے آپ کے بٹس کو ویٹائمین کیلشیم پروٹین ملے گا اور آپ کے بٹس کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ نے یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھنی ہے ویڈیو شروع کرنے سے بہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی کر لیں اور لائک امیل لازمی کیجئے گا تو بھی شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ دنوں سے سردی اور زیادہ بڑھ گئی ہے تو ان دنوں ہمیں اپنے بٹس کو کون سے خوراک دینی چاہیے جس سے ہمارے بٹس سردی میں ہیٹ پر آئیں اور بیڈنگ شروع کر دیں اور بٹس کی صحت بھی اچھی رہے تو دیکھیں اگر آپ اپنے بٹس کے دانے میں سورج مکی کے بیچ ایٹ کر لیں گے تو یہ آپ کے بٹس کے لیے بہت ہی اچھا ہو جائے گا آپ کے بٹس سردی سے محفوظ رہیں گے اور اچھی بریڈنگ کریں گے تو اب بات کر لیتے ہیں چار ایسے سو فور کی جو کہ آپ کے بٹس کی بریڈنگ کو کافی حد تک بڑھا دے گی آپ کے بٹس کا سائز اچھا ہوگا اور وہ ہیلتی رہیں گے تو بات کر لیتے ہیں پہلی خوراکی جو ہے ابلے ہوئے چاول یعنی کہ جو ابلے ہوئے چاول ہیں یہ آپ کے بٹس کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوں گے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں اگر آپ کے بٹس کے بچے پانچ دن سے چھوٹے ہیں تو آپ اپنے بٹس کو چاول کا استعمال نہیں کروائیں باقی آپ یہ ہر قسم کے بٹس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسری خوراکی جو کہ ہے گرین فوڈ یعنی کہ جو بھی سبزیاں آپ کو آسانی سے مل جائیں اپنے بٹس کو وہ لازمی دیں ان میں پالک میتھی دنیا وغیرہ اور جو شملہ مرچ ہو گئی گاجر ہو گئی جو چیزیں آپ کے بٹس کو پسند ہو ان کو بارک بارک کاٹ کر ضرور استعمال کروایا کریں کیونکہ ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہمارے بٹس کو بہت ہی پسند ہوتی ہیں اور جب بٹس کو ان کی پسند کی چیز ملتی ہے تو وہ کافی شوق سے کھاتے ہیں اور ان کا بریڈنگ کا موڈ بھی بن جاتا ہے تو سردی کے موسم میں پالک اور میتھی آپ کے بٹس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی تو ہفتے میں ایک بار اپنے بٹس کو ضرور دیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تیسری خورا کی جس سے آپ کے بٹس کو فروٹین ملے گا اور آپ کے بٹس کے تمام انڈے فلٹائل بھی ہوں گے تو یہ ہے ابلے ہوئے کالے چنے آپ رات بھر چنوں کو بھگو کے رکھ دیں اور صبح میں ان کو اچھے سے اپال کر اور بجز کو گلینڈ کر کے دے دیں وہ لب بٹس اور کوکٹیل کو ایسے بھی دے سکتے ہیں وہ انہیں کھا لیں گے اس سے آپ کے بٹس کا سائز بہت ہی اچھا ہوگا اور بہت ہی ہیلتی بریڈنگ آپ کے پاس آئے گی تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں چوتھی خورا کی جو کہ ہے ایک مکمل خورا کیونکہ اس سے آپ کے بٹس کو کیشم پروٹین فائبر ویٹامین اور ایسے چیزیں ملیں گی جو کہ آپ کے بٹس کے لیے بہت ہی انپورٹنٹ ہوتی ہیں تو دوستو یہ ہے ابلیوہی گندم کیونکہ ابلیوہی گندم سے بٹس کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے تو آپ اپنے بٹس کو ابلیوہی گندم ہفتے میں دو سے تین بار لازمی دیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر انڈے کے چھلکے کا پورڈر یا سمندری جھانک کا پورڈر ڈال کر دے سکتے ہیں تو یہ آپ کے بٹس کے لیے ڈبل فائدے مند اور بریڈنگ کے لیے بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور ابلیوہی گندم سے بٹس کے بچوں کی گروہ جلدی ہوگی اور آپ کے بٹس بھی بہت ہی ہیلدی ہو جائیں گے اور ابلیوہی گندم کا استعمال کروانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اس سے ہمارے بٹس سٹرونگ ہو جاتے ہیں یعنی کہ بیماری کا اثر سردی کا اثر ہمارے بٹس پر کم ہوتا ہے تو یہ تمام فراکیں اپنے بٹس کو ضرور استعمال کروائیں اور ارمٹکی میں اچھے ساتھ انڈے پائیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ